سورہ یاسین کے تمام وظیفوں کا کینگ وظیفہ جس سے کوئی بھی ناکام نہیں ہو سکتا اور بجرگان الدین اس عمل کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی اس عمل کے جریعے اللہ سبحانہ وتعالی سے اپنے لیے یا کسی اور کے لیے جو بھی حاجت یا مراد مانگے گا تو اللہ سبحانہ وتعالی بے سک ضرور عطا کر دے گا اور اس عمل میں ایسا کیا ہے کہ سیطان بھی آپ کو یہ عمل کرنے سے روکے گا ضرور کیونکہ سیطان خبیز خود بھی یہ جانتا ہے کہ اس عمل سے بندہ اپنی منچہ ہی چیز کو پانے والا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کا ہم سب مومنوں پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں قرآن پاک جیسے مقدس کتاب عطا کی جس کی فضیلت کول کائنات کے تمام ملائکہ فریستے جنات اور انسان مل کر بھی لکھنا چاہے تو لکھ نہیں سکتے اس کا ایک ایک حروب بائی سے برکت ہی نہیں بلکہ گیپ کے خجانوں سے بھرا ہوا ہے تو آج میں آپ کو اس پاکیزہ کتاب کی ایک ایسی سورہ کا عمل پیش کرنے والا ہوں جس سے کوئی بھی مشکل اور ناممکن چیز حاصل کی جا سکتی ہے یہ وہی سورت مبارکہ ہے جو ہمارے پیارے آقا حجور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حد سے زیادہ عزیز اور پسند ہے جس کو ہم قرآن پاک کا دیل کہتے ہیں آپ سب لوگوں کو پتا ہی ہوگا کہ ہر تھوڑے دنوں کے بعد میں اس سورہ کا وظیفہ آپ کی خدمت میں ضرور پیش کرتا ہوں اور اس سورہ کے اتنے عمل ہم نے ہماری چینل پر پیش کیے ہیں اتنے عمل شاید یوٹیوب پر آپ کو دوسری کسی بھی چینل پر نہیں ملیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیارے عزیز دوستو تو آج کا یہ وظیفہ سورہ یاسین سریپ کا ایک ایسا وظیفہ ہے کہ آپ کو جو چیز ایسی لگے کہ بھائی یہ ہونا تو مسکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے ایسی حاجت اور مراد پانے کے لیے ہی کرنا ہے خاص طور پر یہ بات بتا رہا ہوں کہ یہ عمل صرف اور صرف بڑی بڑی مسکل حاجت کے لیے ہی کرنا ہے چھوٹی چھوٹی حاجت یا کام کے لیے نہیں کرنا اگر آپ کی بھی کوئی ایسی حاجت ہیں مراد ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہونا تو پوسیبل نہیں ہے تو ایسی حاجت کو پانے کے لیے یہ وظیفہ سرو کر لے اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی کے مقدس کلام کی طاقت کو آپ خود دیکھتے جائے تو یہ وظیفہ صرف سات دن کے لیے ہی کرنا ہے اگر ان سات دن کے اندر ہی یعنی سات دن کے پہلے ہی حاجت پوری ہو جائے یا آپ کا کام پورا ہو جائے تو سات دن سے پہلے ہی عمل بند کر دینا ہے بجرگان دن نے سور یاسین سرب کے تمام وظیفوں میں سے اس عمل کو سور یاسین کا کنگ وظیفہ کہا ہے سلطان وظیفہ کہا ہے تو ایسا کیا ہے اس وظیفے میں ایسا کیا ہو جاتا ہے اس عمل کو کرنے سے جس کے لیے اس عمل کو اتنی اہمیت دی گئی ہے اور جب آپ یہ عمل کرنا چاہیں گے تو سیطان بھی آپ کو بہکائے گا ضرور کیونکہ سیطان نہیں چاہتا کہ آپ کا کوئی بھی کام کامیاب ہو اور سیطان بھی جانتا ہے کہ یہ عمل کرنے سے بندوں کے مسکل کام بھی چھٹکیوں میں حل ہو جاتے ہیں اسی لیے اس کے بہکاوے میں مت آنا اگر آپ یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو سرو کر لینا لیکن صرف بڑی بڑی اور مسکل حاجت کے لیے ہی کرنا ہے تو یہ عمل کا طریقہ بہت ہی آسان ہے عمل کرنے میں کسی کو کوئی پریسانی نہیں ہوگی لیکن عمل سے پہلے میں یہ ساری باتیں آپ لوگوں کو اس لئے بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ اس عمل کی طاقت کو پہچان سکے کہ یہ عمل کو سور یاسین کا کینگ وظیفہ کیوں کہا گیا ہے تو یہ عمل آپ دین اور رات میں کبھی بھی کر سکتے ہیں یہ عمل رات میں کرنے کی جس میں طاقت ہے ہمت ہے وہ لوگ اسے رات میں عشاء کی نماز کے بعد کر لے یا تو تحجد کے وقت بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ عمل کرتے کرتے رات میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو نیند آ جائے نیند کا گلبہ جاری ہو جائے اسی لیے اس عمل کو دین میں کر لیتے ہیں تو بہتر ہوگا کیونکہ یہ عمل کرنے میں تھوڑا وقت زیادہ لگنے والا ہے اگر آپ رات میں جلدی سو جاتے ہیں تو اسے دین میں کسی بھی نماز کے بعد کر لینا اور اگر رات میں کرنے کی ہمت ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ پورا عمل آسان اسے کر لیں گے تو رات میں کر لینا وہ آپ کی مرضی تو اس عمل کا طریقہ کچھ اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے آپ پاک صاحب باوجو ہو کر اپنی حاجت مراد کو دل میں رکھ کر کعبہ شریف کی طرف اپنا چہرہ کر کے بیٹھ جائے اور پھر سب سے پہلے سات مرتبہ نماز والا درودِ ابراہیمی یا آپ کو جو بھی درودِ پاک پسند ہو وہ سات مرتبہ پڑھ لے اور پھر قرآن پاک میں دیکھ کر یا کسی بھی پند سورہ میں دیکھ کر سورہ یاسین شریف کو اعوضو اور بسم اللہ شریف پڑھ کر پڑھنا سرو کریں اب آپ پڑھتے پڑھتے جیسا ہی سورہ یاسین شریف کی پہلے مبین پر پہنچیں گے تو یہاں پر رکھ جائے اور پھر یہاں پر سورہ اخلاص یعنی قلو اللہ شریف کو سو مرتبہ پڑھنی ہے آپ چاہے تو سرو میں صرف ایک مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کر بھی سو مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں یا ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ بھی سورہ اخلاص کو پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں وہ آپ کی مرجی تو جیسے ہی آپ پہلی مبین پر سو مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیتے ہیں تو پھر سورہ یاسین کی آگے کی آیت کو پڑھتے ہوئے آگے پڑھتے جائے اور پھر جب دوسری مبین پر پہنچیں گے تو یہاں پر رکھ جائے اور پھر پھر سے سو مرتبہ سورہ اخلاص یہاں پر پڑھ لینی ہے پھر اسی طرح آگے پڑھتے جائے اور ہر مبین پر سو سو مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے تو سورہ یاسین میں کل ملا کر سات مبینیں ہیں تو آپ کو ہر مبین پر سو مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھ لینی ہے اور پھر ساتویں مبین کے بعد آخر تک سورہ یاسین سریف کو مکمل پڑھ لینی ہے اب اس طرح اس عمل میں آپ صرف ایک مرتبہ سورہ یاسین سریف کو پڑھیں گے اور سات سو مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھ لیں گے اب میں آپ کو بتا دوں کہ سورہ یاسین سریف میں کن کن آیتوں میں مبین لبزہ آتا ہے تو سب سے پہلے آیت نمبر بارہ پھر سترہ پھر چوبیس پھر سنتالیس پھر ساٹھ پھر انتر پھر ستتر تو ان آیتوں میں مبین لبز آتا ہے تو آپ کو یہاں پر رکھ کر سو مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے ہو سکے تو آپ ان آیتوں کو عمل کرنے سے پہلے نوٹ کر لے ٹک مارک کر لے تاکہ پڑھتے وقت آپ سے کوئی گلتی نہ ہونے پائے اور پھر آخر میں بھی سات مرتبہ نماز والا درودِ ابراہیمی یا کوئی سبھی درودِ پاک پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دل کی گہرائی کے ساتھ اپنی حجت کے لیے دعا مانگنی ہے کم سے کم پانچ سے دس منٹ تک لازمی دعا مانگ بس اس طرح آپ کو یہ عمل لگاتار سات دن نمازوں کی پابندی کے ساتھ کر لینا ہے اگر ان سات دن سے پہلے ہی حجت پوری ہو جائے یا آپ کا کام بن جائے تو عمل بند کر دینا ہے سات دن پورے کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ عمل آپ دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں اور ایسا ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی وقت پر کیا جائے جب بھی آپ کو وقت ملے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں ویسے تو زیادہ تل لوگوں کی حجت اس عمل سے سات دن سے پہلے ہی پوری ہو جاتی ہے اگر خدا نہ خواستہ سات دن عمل کرنے کے بعد بھی حجت پوری نہیں ہوتی تو پھر سے عمل نہ کرے بلکہ تھوڑے دن صبر کے ساتھ انتظار ضرور کر لے جلد باجی نہیں کرنی انشاءاللہ اللہ سبحان و تعالی تھوڑے دنوں کے بعد بھی آپ کی حجت کو پوری ضرور فرمائے گا کامل یقین کے ساتھ ہی عمل کرنا ہے دل میں جرہ سا بھی شک پیدا نہ ہونے دے کیونکہ یہ کسی بھی عمل کو کرنے کی پہلی سر تو ہوتی ہے کامل یقین انشاءاللہ اس عمل سے بڑے بڑے کام بڑی بڑی مسکل حجتیں مراد پوری ہو جاتی ہے اسی لئے اس عمل کو سوری یاسین کا کنگ وظیفہ بادسہ وظیفہ کہا گیا ہے اب اس عمل کو کرنے میں ہو سکتا ہے دو سے تین گھنٹے لگیں گے ضرور لیکن یہ وظیفہ آپ کو وہ عطا کرنے والا ہے جو آپ پانا چاہتے ہیں زندگی میں ایک بار اس کو کر کے ضرور دیکھئے اللہ سبحان و تعالی اپنی رحمتوں سے ضرور نوازے گا دوسرا کی کیا آپ جانتے ہیں کہ اس عمل کو کرنے سے آپ کو کتنے قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا تو اس عمل کو کرنے سے دوستو تین تالیس یعنی 243 مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا ہوگا سبحان اللہ پھر بھلا اس عمل سے حاجت پوری نہ ہو ایسا کیسے ہو سکتا ہے لیکن ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ عمل صرف مسکل اور ناممکن حاجت کے لئے ہی کرنا ہے آسان اور چھوٹی چھوٹی حاجتوں کے لئے استعمال نہ کرے جو حاجت یا مراد بار بار عمل کرنے کے بعد بھی پوری نہ ہو رہی ہو ایسی کوئی بھی مسکل حاجت کے لئے ہی یہ عمل کرنا ہے یہ عمل سورہ یاسن کے تمام عملوں میں سب سے خاص اور گزب کی تاثیر رکھنے والا پاورفل وظیفہ ہے اسی لئے اس ویڈیو کو سیو کر کے رکھ لینا یا تو اس عمل کا طریقہ اپنے پاس لکھ کر ضرور رکھے کیا پتہ زندگی میں کب اور کس کے کام آ جائے تو اس عمل کے بارے میں اپنے گھر والوں کو دوستوں کو ضرور بتائے اور دوسرے مومنوں کو لازمی شیئر کر دینا تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے اور اگر اس عمل کے لئے آپ کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائے اور اگر آپ ہم سے واتس اپ چینل کے جریعے جڑنا چاہتے ہیں تو ہمارے واتس اپ چینل کا لنک نیچے ڈسکرپسن میں دے رکھا ہے آپ وہاں سے جوائن کر سکتے ہیں تو اللہ سبحان و تعالی ہم سب کو دونوں جہانوں کی کامیابی عطا فرمائے آمین اللہ حافظ